السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلا آلیہ وآصحابہ ومن وعلا اما بعد محترم ناظرین پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزمان عبق الصدیق حاضر خدمت ہے ازدواجی زندگی سے متعلقہ مسائل پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ناظرین محترم ہمارے معاشرے میں عموماً جوائنٹ فیملی سسٹم ہے والدین کے ساتھ ان کے بالغ ہونے والے بچے شادی شدہ ہونے کے بعد ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں ایک گھر کے اندر رہنے میں جہاں بہت ساری خیر اور برکتیں ہیں وہیں پر انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور مختلف ایام میں اور مختلف موڈز اور حالات میں ایک دوسرے سے اختلاف ہو جانا یہ بھی فطری بات بڑے لوگ کہا کرتے تھے کہ جہاں برطن اکھٹے پڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹکراتے بھی ہیں اور اس سے آواز بھی پیدا ہوتی ہے تو یقینا جہاں رشتے اکھٹے ہوں وہاں پر اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے اور ایسے میں بسا اوقات رنجش یا کسی حد تک اختلافات کا رونما ہو جانا یہ فطری سی بات لیکن ایک اچھے اور بہترین مسلمان اور عالی کردار کے انسان کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز ضرور ملحوظے خاتے رکھتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہوئے والدین کا حق ادا کرنا ان کے حق کو پہچاننا اور اس کے مطابق ان کے ساتھ ترضی عمل اختیار کرنا یہ بہت اہم موضوع ہے جس حوالے سے آج کے پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی شامل کیے جائیں گے اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموداتِ عالیہ کو پروگرام میں شامل کیا جائیں چند باتیں آپ کے گوشت ازار کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں یا برے صغیر کے معاشرے میں اور عرب کے قبائلی معاشرے میں رہن سہن کے حوالے سے کافی فرق پایا جاتا تھا عربوں کے ہاں اس وقت اور آج بھی شادی شدہ جوڑا ایک علیہدہ معاشرتی اکائی کے طور پر یا یونٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا اور اس لیے کسی بھی نئے نوجوان جوڑے کا نکاح کے بندھن میں بندنے کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ وہ اب ایک علیہدہ گھر کی حیثیت میں زندگی گزاریں گے اور چونکہ اس وقت تکلفات بھی بہت زیادہ نہیں تھے تو گھر کا معنی ایک حجرے کی صورت میں بھی ہوتا تھا یا کچھے مکان کی صورت میں کہ جس میں ایک کمرہ ہو اور اس کے ساتھ کھانا پکانے کا انتظام ہو اور بس دو میان بیوی کے لیے جو ان کے سر چھپانے کی جگہ ہو وہ کافی ہو تو جوائنٹ فیملی کا ایسا کوئی تصور اس دور میں موجود نہیں تھا جیسا تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اس لیے ہمیں اس موضوع پر بہت تفصیلی احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نہیں ملیں گے کہ جہاں پر ساس سسر اور نند بھاوج اور دیور اور جیٹ سے متعلق معاشرتی رشتوں میں بے پناہ جو جکڑن ہے اس سے متعلق تفصیل مل سکے لیکن چونکہ ہم ایک اور طرح کے معاشرے میں ابتدان رہتے آئے ہیں اور جو آج تک ہمارے بنیادی کلچر کا حصہ ہے تو ہمیں اس زمن میں شریعت اسلامیہ کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے لیے جزیات کو تیہ کرنا پڑے گا اسلام نے ہر موضوع سے متعلق اصول مرتب کر دیے ہیں اور پھر ان کے نتیجے میں بعض آنے والے کلچرل اور معاشرتی جو تفصیلات ہیں یا جزیات ہیں وہ تیہ کی جاتی ہیں تو اصول یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور خاتون میاں اور بیوی یہ ایک الہدہ اکائی ہیں یونٹ ہیں اور اس یونٹ کا اب بطور ایک نئی اکائی کے اور ایک جوڑے کے ایک جو تشخص اسلام نے ان کو دیا ہے اس کا احترام ہونا چاہیے تو سب سے پہلی بات کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہے ہیں تو جوائنٹ فیملی میں موجود دیگر افراد کو اس نئے جوڑے کو ایک الہدہ یونٹ کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے والدین ہوں بہنے ہوں بھائی ہوں بھاوجے ہوں یا گھر کے اندر موجود دیگر افراد ہوں ان سب کو اس نئے جوڑے کو ایک نئی انٹیٹی اور نئی شناحت کے طور پر قبول کرنا یہ سب سے بنیادی بات ہے ہمارے مسائل تب شروع ہوتے ہیں جب ہم نئے آنے والے شخص کو اور اس نئے رشتے میں بندنے والے اپنے بیٹے بھائی یا دیگر رشتے میں جو بھی شخص ہے اس کو وہ مقام نہیں دے پاتے جو یہ نیا رشتہ یا شادی کے بعد جس کا وہ متقاضی ہوتا ہے ہم اپنے بیٹے سے یا اپنے بھائی سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ہمیں شرعا اس سے ایکسپیکٹ کرنا اب درست نہیں ہم چاہتے ہیں شادی سے پہلے جس طرح وہ ہمارے ساتھ وقت گزارتا تھا اور ہماری ذمہ داریاں نبھاتا تھا من وان اسی طرح یا اس سے بڑھ کر وہ نبھائے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک اور شخص کی ذمہ داری کا اضافہ بھی ہو چکا ہے وہ اپنے اوقات میں بھی اور اپنے دیگر وسائل میں بھی ایک اور شخص کو شریک کر چکا ہے جس کو ساتھ لے کر اسے چلنا ہے اسی طرح ایک اہم بات بیویوں کے لیے کہ جب وہ سسرال میں جاتی ہیں تو معاشرتی طور پر ہم ایک ایسے الجھاؤ میں پرورش پاتے ہیں جہاں یہ بات ہمارے لا شعور میں ڈال دی گئی ہے کہ سسرال سسرال ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی ہمارے حقیقی رشتوں جیسا نہیں ہو سکتا اور یہ یہ چیز دونوں جانب موجود ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شہر کے متعلقہ رشتوں سے ویسا سلوک نہیں کرتی جیسا اسے کرنا چاہیے اور لڑکے کے گھر والے اپنی بہو سے اور اس کی بیوی سے ویسا سلوک نہیں کرتے جیسا انہیں کرنا چاہیے اور نتیجہ اس کھینچہ تانی میں وہ شخص ایک فٹبال بن کے رہ جاتا ہے اگر وہ بیوی کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرے تو والدین شکوا کرتے نظر آتے ہیں وہ والدین کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرے تو بیوی نراز ہوتی ہے اور اس کھینچہ تانی میں یہ شخص ایک فٹبال بن کے رہ جاتا ہے اور بالاخر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شخص ہر طرح کے رشتوں سے بیزار ہو جاتا ہے کتنے ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اپنی بیویوں سے بھی نالا ہیں اور اپنے والدین سے یا اپنے گھر کے اندر موجود بہن بھائیوں سے بھی نالا ہیں یا پھر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بعض لوگ اپنے والدین کا احساس کرتے ہوئے شریعت کے احکامات کو مد نظر رکھ کر والدین کا خیال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اپنی بیوی کو ناراض کر کے وہاں پر حقوق سلب کرتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس معاملے میں بیویوں کے حقوق اور ان کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہیں اور باقی تمام ذمہ داریوں سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے والدین کو ناراض کر لیتے ہیں میاں بیوی کے حقوق پر چونکہ ہم پہلے پروگراموں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بات چیت کر چکے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم نے والدین کے حقوق پر فوکس کرنا ہے تو اس حوالے سے ہر سننے والے جوڑے کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کا ضرور مد نظر رکھیں شوہر اپنے والدین کے حوالے سے بھی اور بیوی کے والدین کے حوالے سے بھی ان احادیث کو یاد رکھے بیوی اپنے ساتھ سسر کے حوالے سے اور اپنے والدین کے حوالے سے ان احادیث کو یاد رکھے اور دونوں اس بات کی کوشش کریں کہ ہم نے تمام والدین کا احترام کرنا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنا ہے اس لیے کہ یہ شریعت کا تقاضہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے حوالے سے بالخصوص تنبیہ کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین و سختوہو فی سختہیما اللہ کی رضا والدین کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کا غصہ والدین کی ناراضگی میں یا ان کی غصے میں ہے یعنی اگر والدین آپ سے خوش ہیں تو اللہ رب العزت بھی آپ سے راضی ہیں اور والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی آپ سے ناراض ہے یہ وہ بنیادی لٹمس ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی یا ناراضگی کو اپنے لئے چیک کر سکتے ہیں میاں بیوی کو اس حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم دونوں میں سے کسی کے کسی عمل کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے شریک حیات سے ناراض نہیں ہو رہا اور دونوں کو اپنے اپنے والدین کے حوالے سے اور ایک دوسرے کے والدین کے حوالے سے ہما وقت یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے تو ہمیں اپنے والدین کو خوش رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا الا احدسکم باکبر الكبائر آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں قولو بلایا رسول اللہ صحابہ اکرام نے یک زبان ہو کر ارشاد فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ ضرور ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں آپ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے پھر آپ نے فرمایا وَعُقُقُ الْوَالِدَيْنِ پھر آپ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی یہ کبیرہ گناہوں میں دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے ناظرین محترم معلوم ہے گناہوں کی بھی سنگینی کے اعتبار سے مختلف اقسام ہیں کچھ گناہ کبیرہ ہیں بڑے ہیں اور کچھ صغیرہ ہیں چھوٹے ہیں تو وہ گناہ جن کی سنگینی بہت زیادہ ہے اور جس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کا انسان دنیا اور آخرت میں مستحق بن جاتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے ان میں سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اپنے والدین کی نافرمانی ہے یقیناں والدین کی اور تمام انسانوں کی فرمبرداری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمبرداری کے تابع ہے اگر والدین کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں جو شریعت سے متصادم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کی جائے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائیں اور اگر ان کا مطالبہ شریعت کے مطابق ہے تو اولاد پر فرض ہے کہ وہ لازم اس کو تسلیم کرے گی اور کسی طور پر بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ناراض نہیں کر سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بدعا بھی ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ یہ بدعا امام کائنات جو اپنی امت کیلئے انتہائی مشفق اور مہربان تھے ان کی بدعا ہے یہ اس نبی کی بدعا ہے جس نے طائف میں پتھر کھانے کے باوجود طائف والوں کے لئے بدعا نہیں کی تھی جس نے طائف میں پتھر کھانے کے باوجود اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پہاڑوں کے فرشتوں کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا تھا کہ جو اللہ ان کو دو پہاڑوں کے درمیان دفن کرنے پر قادر ہے وہ اللہ ان کو ہدایت دینے پر بھی قادر ہے اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں ہدایت یا ہفتہ لوگ پیدا ہو سکتے ہیں لیکن یہی رسول رحمت ایسے شخص کے لئے بدعا فرما رہے ہیں کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص کا گناہ کس قدر سنگین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغیم انفن ثم رغیم انفن ثم رغیم انفن من ادرک ابویہ اندالکبر احدہما اکیلیہما فلم یدخل الجنہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو وہ شخص زلیل اور رسوا ہو اور وہ شخص زلیل اور رسوا ہو آپ نے یہ بات تین مرتبہ اشارت فرمائی جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کو رازی کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا ناظرین مہترین یہ حدیث مبارکہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے والدین اور بالخصوص بڑی عمر کے والدین جو بڑھاپے میں اپنی اولاد کے محتاج ہوں جس طرح اولاد چھوٹی تھی اور ان کی محتاج تھی اور انہوں نے اولاد کے ناز نخرے اٹھائے اب والدین کا وقت ہے کہ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ان کے ناز اور نخرے اٹھائے جائیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم لفظ کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی ہے والدین کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ وَخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا تم اپنے والدین کے سامنے اپنے پروں کو آجزی کے ساتھ جھکا دو وَقُرْ رَبِّ رَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا اور اللہ کے سامنے اس بات کی دعا کرو اے میرے رب جس طرح میں چھوٹا تھا اور انہوں نے مجھے رحمت کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ پروان چڑھایا میری تربیت کی آج آپ بھی ان کے ساتھ اسی طرح مہربانی کا معاملہ فرمائیں یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے پروں کو جھکا دو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پر نہیں ہیں یہ ایک تمثیلی الفاظ ہیں جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جس طرح پرندے کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کے پر نہیں ہوتے اور آہستہ آہستہ جب ان کے پر نکلتے ہیں اور وہ پرواز کے قابل ہو جاتے ہیں تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب پر نہیں تھے تو والدین پرندوں کے ماں باپ بھی شکار کر کے لاکر بچوں کی چونچ کے اندر کھانا ڈالتے تھے لیکن جب پر نکلے تو یہ آشیانے کو بھول کر کسی اور طرف نکل جائیں اللہ نے فرمایا جب تمہارے پر پرزے نکل آئیں صلاحیتیں جوبن کو پہنچ جائیں تو اب تم آجزی کے ساتھ اپنے ان والدین کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دو گویا کہ والدین کے سامنے آتے ہوئے تم وہ آجزی اختیار کرو جس سے انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ اپنی اولاد کے سامنے کم تر ہیں بلکہ انہیں یہ احساس ہو کہ انہوں نے ایک بہترین انسان کو پرورش کر کے پال پوس کر بڑھا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فأضع ذالک الباب او احفظہو آپ نے فرمایا والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے جو شخص چاہے اسے محفوظ رکھے اور جو چاہے اسے گرا دے ناظرین محترم ہم سب جانتے ہیں کہ ماؤں کا بڑا احترام ہے اور عموماً ہمارے معاشرے میں یہ اچھائی پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنی ماؤں کا خیال کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان ہم میں سے ہر ایک نے سن رکھا ہے کہ صحابی رسول نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ انہوں نے پھر پوچھا سمم من آپ نے فرمایا امک سمم من امک تین مرتبہ آپ نے یہی سوال کرنے پر پوچھا کہ سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری والدہ تمہاری والدہ تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارا والد تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس معاملے میں ماں کا حق تین گناہ ہے اور پھر والد کا ہے اور پھر باقی تمام رشتوں کا ہے اس بنیاد پر جوان ہوتے ہوئے بچوں میں اور بالخصوص بیٹوں میں ماں کے لیے تو ایک احترام پایا جاتا ہے لیکن بہت سے بیٹے والد کا وہ احترام نہیں کرتے جس کا وہ متقاضی ہے باپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے گھر کا انتظام و انسرام چلانا ہے اس میں تربیت کے لیے اور ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے بساوقات باپ کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے یہاں میں ضرور یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں پر والد بیجا سختی نہ کریں ان کے ساتھ دوستی کا ایک تعلق قائم کریں تاکہ کل کو وہ بھی اپنے والد کے ساتھ احترام کے رشتے کو محلوز خاطر رکھیں لیکن بہرحال اس ساری کیفیت کی وجہ سے جوان ہوتے بیٹوں اور باپوں کے درمیان عموماً ایک کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے بہت ضرورت ہے کہ اس کمیونیکیشن گیپ کو دور کیا جائے ختم کیا جائے اور اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کا ایک رویہ اختیار کیا جائے لیکن اگر یہ موجود ہے اور آپ بڑے ہو چکے ہیں اور آپ کا اپنے والد کے ساتھ بہرحال ایک جو ہے فاصلے کا تعلق ہے تو یہ بات آپ کو اس بات کا حقدار نہیں بناتی کہ آپ اپنے والد کا احترام نہیں کریں گے یہ حدیث مبارکہ بالخصوص ان لوگ کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے جو چاہے اس کی حفاظت کرے اور جو چاہے اسے ضائع کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت ماں کے قدموں تلے ہے ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت جاہی ماں کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا اور میں نے پوچھا اللہ کے رسول میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا حلک من ام کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں تو کہتے ہیں میں نے کہا نعم جی ہاں موجود ہیں آپ نے فرمایا فَالْزَمْحَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا تم اپنی والدہ کی خدمت لازم پکڑ لو ہما وقت ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرو اس لیے کہ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہے ان احادیث مبارکہ کو ملوز خاتر رکھتے ہوئے یقینا ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کسی مسلمان جوڑے کے لیے بہرحال اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے والدین کو کسی بھی طور پر ناراض کرے اگر ان کے مطالبات درست ہیں تو ان کو تسلیم کیا جائیں اگر کسی جگہ وہ کوئی ایسا مطالبہ کر دیں جو آپ کی طاقت اور وسط سے باہر ہے تو ان کو اچھے طریقے سے وہ بات گوشت گزار کرنے کی کوشش کیجئے لیکن ان کے ساتھ سختی سے نہ پیش آئیے ناظر محترم میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات جانتا ہوں اور آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کو اولاد سے سوائے محبت احترام اور خوش اخلاقی کے کچھ نہیں چاہیے ہوتا انہیں اپنی اولاد کو پھلتے پھولتے اور اچھے انداز میں آگے بڑھتے دیکھنا ہمیشہ خوش کرتا ہے آج کے پروگرام سے اگر ہم یہ پیغام لے جائیں کہ ہم نے ہر حال میں اپنے والدین کو راضی رکھنا ہے اور خوش رکھنا ہے تو یقین جانئے ہم نے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بنیادی نکتہ سمجھ لیا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ